بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مفی صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ رمضان المبارک کے بارے میں ویسے تو ہم سب جو ہیں وہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن اصل جو ہے وہ روزے رکھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خران مجید میں بیان کیا اور ہر شئے کا جب تک مقصد نہ سمجھ میں آئے جب تک اس کام کو کرنے کا جو ہے وہ اس کو مزا نہیں ملتا انسان منزل تک نہیں پہنچ باتے لہٰذا پہلے تو میں آپ کے صاحب نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ قرآن مجید میں پورا رکو جو ہے وہ روزے سے متعلق جو ہے وہ آیا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ جو ہے وہ کیوں فرض کیا گیا تمہارے اوپا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے یعنی پہلے تو وہ حدیث ہے یعنی ہمارے ابھی آج چار روزے ہوئے ابھی تو چھبیس یا پچیس روزے باقی ہیں تو ہماری فکر اگر ابھی سے صحیح ہو جائے گی تو پھر ہمارے پاس بنا موقع ہے کہ ہم اپنی محنت کو صحیح کر سکیں گے یہ دن میں بھوکا رہنا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھوکے رہو دیں گے یہ راتوں میں جو ہے وہ نماز کی نہیں کھڑے ہو جاؤں کیوں کھڑے ہو جاؤں گی تو وہ انشاءاللہ دیکھیں گے لہٰذا پہلی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رمضان المبارک آنے سے پہلے کی حدیث ہے یعنی آپ نے مسلمانوں کو جواہ کیا اور کیا فرمایا خطبہ دیا اور کیا فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت والا مہینہ شہگزی جو ہے آنے والا ہے ہم انگلیش میں کہتے ہیں آنے والے واقعات کی پرچھائی پہلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے لہذا حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے وہ بہت برکت والا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے خیرم بن الفی شہر خران مجید میں بھی آیا اللہ نے اس مہینے کا روزہ تم پھر فرض کیا ہے رمضان المبارک کے روزے ظاہر سکتے ہیں روزہ جو ہے وہ فرض ہے اور اس میں رات کا کھڑا ہونا تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا یعنی جو شخص چاہے جس میں استعداد ہو وہ رات میں کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور خران مجید کو سنیں لیکن اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوائز کیا ہے موٹیویٹ کیا ہے کہ اسے چھوڑو مت خران مجید میں تو کوئی آیت نہیں آئی کیونکہ اگر خران مجید میں اس طور سے آیا تھا تو فرض ہو جاتا ہے اور صحابہ اکرام جو ہے ان میں ظاہر سی بات ہے کہ مزدور طفقہ بھی تھا اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ مہ جون کے روزے بھی آ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دن میں روزہ رکھنا اور پھر رات بھر کھڑے رہنا یہ تو ہر شہ کی ہر انسان کے جو ہے وہ بس کی بات نہیں کی لہٰذا اس کو جو ہے وہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا لیکن حضور نے بہت جو ہے وہ تعقید فرمائی یہاں تک کہ آپ نے جو ہے رمضان المبارک میں تین دن جو ہے وہ جماعت کرائی رات میں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت کو جو ہے اوور برڈن نہیں کیا وہ ذمہ دانیاں نہیں تھیں جو وہ اٹھا نہ سکیں اگر کوئی شہ کرائی تو واقعی بہت ضروری تھی اللہ کے نمی تو وہ ہیں کہ پچاس نمازیں دی گئی تھی تو پانچ لے کے لوٹیں اور وہ پانچ بھی ہم نہیں پڑھتے لہذا یہ آپ کی حدیث ہے اس کے بعد آئیے کہ جو سورہ بخرا میں جو پورا رکوع ہے روزے سے متعلق ساری حکام جو ہیں وہ اس میں آئے ہیں اس میں پہلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایواللزین آمنوا کتیبا علیکم سیاموا کما کتیبا علیلزین من قبل اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے روزہ تم پہ لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا مقرر کر دیا گیا تمہارے لئے جیسے تمہیں سے پہلی کی امتوں میں تھا یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے تم سے پہلے بھی جو امتیں تھیں یہود تھے نصارہ تھے ان کیاں بھی روزہ تھا وہی روزہ جو ہے وہ تمہارے ہاں بس احکام مختلف ہیں ان کیاں کچھ اور طریقے سے تھا تمہارے ہاں کچھ اور طریقے سے من قبلان لکم تتخون کیوں تاکہ تمہارے اندر تخوہ پیدا ہو روزے کا اصل مقصد کیا ہے تخوہ تخوہ کا مطلب سمجھ لیے کسے کہتے ہیں وقع یقی کہتے ہیں کسی کو بچانا ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں وقع نعذاب نعر اللہ ہمیں حاک کے عذاب سے بچا دعا کرتے ہیں تخوہ خود بچنا دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ ایک روش ہے اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا اس سے بچنا تاکہ آخرت میں جہنم سے بچا ہو جائے دنیا میں یہ روش ہوگی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور تخوہ جو ہے یہ بہت جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے قرآن مجید شروع ہوتا ہے حدایت ہے رہنمائی ہے اس قرآن میں کن کے لئے جو بچنا چاہتے ہیں جن میں وہ حص موجود ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں لہٰذا تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا یعنی روزے کا مقصد کیا ہے کہ تم جو ہے وہ بچ جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ اور گناہوں میں ملوث ہونے کا سب سے بڑا جو اسٹارٹنگ ہے یا چیز ہے وہ ہے ہمارا نفس یہ ہمیں حکم دیتا ہے غلط کاموں کے لئے قرآن مجید میں آیا کہ نفس تو تمہیں غلط چیزوں کا حکم دیتا ہے اس لئے روزے کے اندر ذرا اس نفس کو جو ہے وہ کمزور کرو جیسے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک جانور بھی ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے وہ میں بہت میں بیان کروں گا لیکن جانور تو ہے جانور کی طرح جیسے ایک جانور ہے اس کو کھانے کو بیزا چاہیے ہمیں بھی چاہیے ایک جانور ہے اس کا ایک ری پروڈکشن ہے ہمارا بھی ہے کوئی جانور ہے تو اس کو جو ہے وہ رہنے کے لئے کوئی گھر کوئی گھروندہ کوئی مٹی کا جو ہے کوئی بل کچھ تو چاہیے ایسے ہمیں بھی چاہیے لہٰذا روزہ جو ہے وہ تمہیں سکھاتا ہے سیلف کنٹرول تقوی اور سیلف کنٹرول یعنی انسان جو ہے وہ ایک مہینہ کم سے کم حلال چیزوں سے تو رکو تاکہ گیارہ مہینے کم سے کم حرام سے تو رک پاؤ اب آپ کو جو ہے وہ شدید پیاز جو ہے وہ لگی ہوتی روزے میں اور بہترین شربت جو ہے فریج میں جو ہے وہ رکھے ہوئے انسان نہیں لیتا نہیں پیتا کیوں اللہ کا حکم نہیں ہے بھوک لگی ہوئی ہے بہترین کھانا جو ہے وہ رکھا ہوا سامنے نہیں کھا سکتے کیوں نہیں کھا سکتے اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ سیلف کنٹرول تو مجھ سکھایا جاتا ہے ایک مہینہ اس کی جو ہے مشک کرو تاکہ بقیہ گیارہ مہینے حرام سے تو بچو نا انسان جو ہے وہ ایک مہینہ کچھ نہیں کھا پی رہا جو حلال چیزیں وہ بھی اس نے جو ہے وہ نہیں کھا رہا تو یہ اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور یہ سمجھ لیجئے کہ سیلف کنٹرول اور ایک چیز کہلاتی ہے کہ نفس کو کچل دینا کچل دینا اسلام میں نہیں ہے نفس کو کنٹرول کرنا یہ اسلام میں ہے ایک صحابی رسول ہے ان کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ وہ رات بھر جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں روز رات میں اور روز روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا پوچھا کیوں بھئی رات بھر کھڑے رہتے ہو جی حضور رات بھر کھڑا رہتا ہوں عبادت کرتا ہوں رات بھر اور روز روزہ رکھتے ہو آپ نے فرمایا ہرگز ایسا مت کرو لا تفل تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے تمہارے جو ہے وہ جو دوست ہے اس کا بھی حق ہے جو ملنے والا ہے اس کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ان کے حقوق پورے کرو یہ کیوں اپنے اوپر جبر جو ہے وہ کرتے ہو تو یہ کہیں اسلام میں وہ ثابت نہیں ہے تو اصل تقویہ جو ہے وہ کیا ہے سیلف کنٹرول جو ہے وہ آ جائے انسان کے انتر تو حضور نے جو ہے وہ اس سے روکا اور بہت جو ہے واقعات ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روکا ہے صحابہ اکرام کو کہ جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ ایسا نہ کرو کہ اپنے نفس کو تم جو ہے وہ کچل کے رکھ دیں یہ سمجھئے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ جو ہے وہ ایک موزور گھوڑا ہے لہٰذا ہمیں اس پہ کنٹرول جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہو اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھئی ایک گھوڑا ایک گھوڑا ہے موزور اور سوار جو صاحب جو ہے اس کو جو ہے اس پہ کنٹرولی کوئی نہیں ہے تو وہ تو لے جائے گا پٹھے گا لے جائے گا کسی وادی کے اندر صاحب صاحب کی جو ہے وہ صاحب صاحب کی ہٹییاں توڑے گا تو اگر ہم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جو اس کی جو ہے وہ خواہی شبری اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے بس اس کو پورا کرنا ہے تو پھر یہ ایک گھٹی گھوڑا لے آگے پٹک دے گا لیکن اگر سوار جو ہے وہ تگڑا ہو اس نے جو ہے وہ لگام بھی ہاتھ میں لے رکھی ہے اور دونوں پیروں کے بیچ میں گھوڑے کو دبا رکھا ہے اب یہ گھوڑا اس کے لیے جو ہے انہی آنکھوں سے آپ قرآن مجید پھول رہے ہیں نیکی کمار رہے ہیں انہی پیروں سے چل کے اگر ان پیروں میں جاننا ہو مسجد تک آ جائیں گے ان پیروں کے ذریعے سے مسجد تک پہنچ رہے ہیں نیکی کمار رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں یہی ذریعہ بنے گا نیکی کمانے کا اور اسی کے حال پر اگر آپ آ گئے اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو یہی جو ہے وہ سب سے بڑے ہلاکت کا سامان بن جائے گا یہی گناہ کمانے کا ذریعہ بنی گا لہٰذا پہلی ہی آیت میں جو ہے وہ بیان کر دیا کہ روزہ جو ہے وہ تمہارے اوپر کیوں فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس روزے کے لیے رمضان کے مہینے کو کیوں چنا گیا تیسری آیت پڑھئی ہے شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید تو ہے وہ کوئی ایک دن میں تو نازل نہیں ہو گیا قرآن مجید جو ہے وہ تو بائیس برس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا لیکن رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مجید لوہ محفوظ سے سماع دنیا جو پہلا آسمان ہے وہاں تک نازل کر دیا گیا جو یہاں پہ آیا ہے نا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو وہ پہلے آسمان تک نازل کر دیا گیا رمضان میں لہٰذا اس مہینے کو قرآن کی عبادت کے لئے خاص کر دیا گیا یہ جو قرآن مجید کا سننا ہے سنانا ہے تلاوت ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید جو ہے وہ لوگ ختم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا لیکن سماع دنیا تک حضور کے پاس جو ہے وہ پورا قرآن دفتہ نہیں آیا وہاں سے حضرت جبرائیل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت ہو جس گائیڈنس کی ضرورت ہو وہ گائیڈنس جو ہے وہ چلی آ رہی ہے تو بائیس برس پورے جو ہے وہ حضرت جبرائیل تھوڑا 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 کر کے جو ہے وہ انہوں نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ لہذا یہی جو ہے فرق ہے یعنی قرآن مجید کے بارے میں جو ہے جو لفظ آتا ہے جہاں پر لفظ آیا ہے کہ پورا کا پورا نازل کر دینا اس کے لئے لفظ آیا ہے انزال قرآن جو کتابیں تھیں ان کے لئے لفظ آتا ہے انزال دفعہ تن پورا کا پورا اتار دینا اور ایک ہے تنزیل یعنی ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دینا یہ علم کے معاملے میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مطلع کر دینا کسی کو بھئی مطلع کر دیا وہ جانے اس کا کام جانے لیکن تعلیم ایک بچہ ہے ابھی وہ سیکنڈ کلاس میں ہے اب وہ سیکنڈ کلاس کا علم جو سمجھ جائے گا تو اس کو آگے پڑھا ہے یہ ہے تعلیم لہذا یہاں فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور تھوڑی سی تعریف قرآن مجید کی اس کے بعد اور جو ہدایت ہے رہنمائی ہے لوگوں کے لیے اور بلکل واضح بینا یعنی وہ نشانیاں ہیں اس میں جو فطرت کے نزدیک بلکل جانی بوجی ہیں انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی بات بلکل صحیح کہہ جارہی ہے اب اس کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ایکزامپل دوں کہ آج سائنس جو ہے وہ کہاں کہاں تک پہت چکی ہے اور اس نے تصدیق کری ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے بلکل صحیح من الحدہ والفرخان اور حق اور بادل کے اندر صحیح اور غلط کے اندر تہذیب کر دینے والی شئے فرق کر دینے والی شئے وہ ہے فرخان فمن شہدہ منہم تو جو کوئی بھی جو ہے وہ اس مہینے میں مقیم ہو فلیسم تو روزہ رکھے ومن کانا مریضاً علا سفر فائدد من ایام الخر اور اگر کوئی مریض ہے اور یا سفر میں ہے تو بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر دے اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا یعنی ایک سو چار ڈگری کا بخار ہے لیکن روزہ توڑنے کو تیار نہیں ہے اس کا کئی حکم نہیں ہے جا فرمایا کہ اگر مریض ہوں یا سفر میں ہوں تو پھر گنتی کو بعد میں پورا کر لیں لیکن یہ کوئی جو ہے وہ نیکی کا کام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ اکرام تبوک میں جو ہے وہ کچھ صحابی جو ہے وہ پہنچے انہوں نے روزہ رکھ رکھا تھا جب پہنچ گئے موقع پہ تمہارا جو ہے وہ بےوش ہو گئے گر گئے باقی اور لوگوں نے جو ہے وہ ساری محنت کری تو حضور نے فرمایا کہ جس نے سفر میں روزہ رکھا اس کے کوئی نیکی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے پریشانی جو ہے وہ تمہیں دشواری میں جو ہے وہ ڈالنا نہیں چاہتا لہٰذا آخر میں فرمایا لال لکم تشکرون اور یہ کیوں ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکرہ دارے اب میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک چیز بتائی کہ ہمارا جو یہ جسم ہے یہ نفس جو ہے یہ تو ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے لیکن ہمارا جو اصل وجود ہے وہ یہ جسم نہیں ہے ہمارا جو اصل وجود ہے وہ روحانی وجود ہے جس کے آگے فرشتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلقتہم فر روحی جب میں پھوک دوں اپنے میں سے جب اس آدم کو میں پورا کر دوں نوک پلک اس کی سوار دوں تب نہیں کہا کہ سجدے میں گر جاؤ اس کے بعد جب فرمایا کہ جب میں پھوک دوں اپنے میں سے یہ جو روح ہمارے اندر ہے وہ اللہ نے اپنے میں سے پھوک کی فلقتہم فر روحی جب میں اپنے میں سے پھوک دوں تو گر پنگنا اس کے سامنے سجدے پھر کہا فرشتوں سے اب گر جاؤ لہٰذا ہمارے یہ دو وجود ہیں ان کو مل کر جو ہے وہ انسان بنتا ہے پہلا وجود جسمانی وجود نفس سے آنے والے سارے تقاضے دو چیزیں ہیں وہ اندے بہرے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حلال سے یا حرام سے انہیں اپنی تسکین چاہیے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے حلال سے حرام سے اور زوردار ہیں بہت جو ہے وہ مو زور ہیں یہ اتنے زوردار ہیں کہ شریعت بھی جازت دے دیتی ہے جان پر بنایا تو حرام میں بھی مو مار دو جان بچانے کے لئے ہے لہا ترانے مجید میں آیا لیکن وہ ہمارا جو ہے وہ اصل وجود نہیں اصل وجود کیا ہے روحانی وجود ہے ہمارا ہے نا جو روح اللہ تعالی نے ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالی لہذا رمضان اور مبارک کا جو ہے وہ یہ دوہرہ پروگرام ہے اس میں دو پروگرام ہیں جو ایک ساتھ چل رہے ہیں دن میں روزہ رکھو یہ جو جسمانی وجود ہے اسے ہلکا کرو تھوڑا اس کے تقاضوں کو ذرا کم کرو اسے کمزور کرو گیارہ مہینے تو اسی پہ دھیان دیا نا روح پہ تو کوئی دھیان نہیں تھا گیارہ مہینے تو اسی کے تقاضے تھے اسی کی غزہ تھی تو رمضان میں اس کے تقاضوں کو کم کرو شہوت کو کم کرو کھانے پینے کو کم کرو اور رات میں جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ یہ جو روح ہے اس کو اس کی غزہ جو ہے وہ باہم پہنچا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جانی یہ جسم ہمارا جو ہے یہ مٹی سے آیا ہے یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ کرسٹ آف دی اٹھ سے بنایا اور قرآن مجید میں بھی آیا کہ جو ہے وہ مٹی سے ہم نے جو ہے وہ آدم کو تیار کیا ہر انسان کو مٹی سے تیار کیا جب یہ جسم تھک جاتا ہے تو اس کو نیوٹریشن جو ہے وہ سارا مٹی سے آتا ہے بھئے آپ تھک گئے ہیں کھانا کہاں سے آتا ہے اناج کھا رہے ہیں آپ روڈی کھا رہے ہیں دال چاول کھا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں مٹی سے آ رہے ہیں اچھا آپ کہیں صاحب ہم نے گوشت کھایا گوشت جو کھایا تو بکری نے کہاں سے کھایا سب مٹی سے آ رہی ہے ساری جزہ آپ نے جوس پھی آیا ہے وہ پھل کھاں مٹی سے آیا تو یہ جسم مٹی سے آیا ہے اس کی سارے رضا بھی مٹی سے آتی ہے روح کہاں سے آئی ہے روح اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے حضرت جبرائیل سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں چار مہینے کی مدد پوری کر لیتا ہے یا ایک سو بیس دن کی مدد پوری کر لیتا ہے تو ایک روح جو اس کی روح ہے وہ آسمان سے لا کے اس میں ڈال دی جاتی ہے اور آج ہیومن ایناٹمی جو ہے وہ اس بات کو فلی لے کریں امرائلی جی میں پڑھ لیجئے آپ کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک سو بیس دن کے بعد ہارٹ ایکٹیوٹی کارڈیاک ایکٹیوٹی آ جاتی ہے تو روح کہاں سے آئی اللہ کے پاس سے اور خران مجید کہاں سے آیا کلام ربانی کہاں سے آیا وہ بھی اللہ کے پاس سے تو یہ اس کی غزہ ہے روح کی تو یہ رمضان کا جو پروگرام ہے یہ ڈول پروگرام ہے کہ دن میں جو ہے وہ اس نفس کو اس جسم کو ہلکا کرو اس کے تخاظوں کو پیچھے ڈال تاکہ روح بیچاری جو پسی ہوئی تھی ابھی تک اس کے بوش تلے دب گئی تھی پوری طرح اس کی طرح کوئی خیال نہیں تھا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک جو ہے اس کے اندر ایک زندگی جو ہے وہ آپس آئے اور پھر رات میں کھڑے ہو جاؤ کلام ربانی کی بارش کرو اس کے اوپر یعنی رات میں تراوی پڑھے جا رہی ہیں لیکن اس کا پڑھنا بھی جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنا تب ہوگی نا بارش ہمارے ہاں تو ساری زہادتر مسجدوں کے اندر جو ہے جو امام صاحب ہیں جو حافظ ہوتے ہیں عالم تو ہوتے نہیں ہمارے ہاں تو خوش میں خسمتی ہے کہ مفتی صاحب ہیں آپ تو جو امام ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں معلوم ان کیا پڑھ رہے ہیں جو سننا ہے ان کو بھی نہیں معلوم لہٰذا جب بارش تو جب ہوگی جب سمجھ میں آئے گا کیا پڑھا جا رہا ہے لا لکم تشکرون تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو ایک تو شکر ہے جو پیدا ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ دن بر کھانے کو نہیں ملا ہے جب افتار میں پہلا گھونڈ جاے گا تو واقعی شکر نکلے گا دل کی گہرائیوں سے شکر نکلتا نہیں نکلتا کہ واقعی آر یہ پانی کیا شئے ہے اسے ہم نے جو ہے کتنا ہم دن بر میں ویسٹ کرتے پھرتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہم گھر پہ جو ہے ترہی کی سبزی جو ہے وہ نہیں کھائیں گے لیکن افتار میں اگر پورا کچھ نہیں ملا ہو تو وہ بھی بہت اچھی لگے گی دال چاول کے بھی خواب آئیں گے تو پتہ چلا تو ایک تو شکر یہ ہے کہ انسان کرتا ہے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ایک ہے کہ جب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری روح جو ہے جو ملکل مر چکی تھی اس کو جو ہے اس قرآن مجید نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا ہے تو دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر جو ہے وہ نکلے گا شکر تو جب نکلے گا جب اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا ایک آپ بچہ ہے اس کے ہاتھ میں آپ نے ہیرہ رکھ دیا تو اسے کوئی اندازہ آیا کہ وہ کیا ہے وہ تو فیک دے گا لیکن ایک جہوری کو آپ ایک ہیرہ دیجئے پھر دیکھیں وہ کیسے سمیٹ سمیٹ کے اس کو رکھتا ہے تو اصل انسان جو ہے اس کی گہرائیوں سے شکر جب نکلے گا جب اس کو اندازہ ہوگا کہ کیسے جو ہے میری روح جو ہے وہ زندہ ہوگا اس کی وجہ سے اس کلام کی وجہ سے لہٰذا یہ جو دہرہ پروگرام ہے اور اس میں رات میں کھڑے ہونا یعنی قیام اللیل اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس کے لئے حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا عجل چاہتے ہوئے اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ ماف کر دی جائیں اور یہ تمام پچھلے گناہوں میں گناہیں صغیرہ ہیں کبیرہ نہیں ہیں یہ نہ سمجھے آپ کے میں نے جو کبیرہ گناہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی تو معاف ہوں گے یہ نہیں کہ کسی کا پیسہ مار رکھا ہے معاف ہو جائیں گے کبیرہ کے لئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا مال مارا ہے مال لٹا ہو جس کی زمین دبائی کے واپس کرو جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو پھر اللہ سے معافی مانگو تب معاملہ ہوگا لہٰذا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا عجل کسی اور سے نہیں اس کے تمام پچھلے گناہ جو ہے وہ ماف کر دی جائیں گے اور اس کے برابر لے کے آئے ہیں اور جو رات بھر کھڑا رہا جو رات بھر جو ہے وہ نماز میں کھڑا رہا جس نے رات میں عبادت کری رات کی عبادت خیام اللہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اس کا عجل چاہتے ہوئے اس کے بھی تمام سارے گناہ محفظ جائیں اب یہ دیکھیں برابر حضور جو ہے حدیث میں بالکل برابر لے کے آگئے روزہ کے ساتھ رات کی نماز میں نے کہا خوران مجید میں نہیں آیا کیونکہ اگر آ جاتا تو فرض ہو جاتا اور فرض ہو جاتا تو زیادی بات ہے کہ ہر جو ہے وہ تفقے کے لوگ ہیں مزدوب تفقہ بھی ہے مہنتی تفقہ بھی ہے ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ راتوں میں بھی دن بھر روزہ رکھیں مہی جون کا روزہ آ رہا اور وہ بھی رکھیں اور راتوں میں بھی کھڑے دیں اگلین کام پہ بھی جانا ہے لیکن جو کر سکتا ہے وہ کرے چھوڑے نا اس کو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا قیام اللیل جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے رہتے ہیں رات میں ایک تہائی رات آدھی رات یا دو تہائی رات یعنی کم سے کم جو ہے ایک تہائی رات جو ہے اس پہ جو ہے قیام اللیل جو ہے وہ بنتی ہے لہذا اس کے بارے میں دوسری حدیث جو ہے عبداللہ ابن العاص سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے جب اللہ کی جناب میں جو ہے وہ انسان جائے تو اس نے جو روزے رکھے ہیں تو روزہ عرض کرے گا کہ اللہ اس نے میں نے جو ہے اس کو روکے رکھا دن بھر کھانے پینے سے لہذا میری شفاعت اس کے حق میں خبول فرما اور رات کا کھڑا ہونا قیام اللیل جیسے ہم کہتے ہیں رات میں جو ہے وہ عبادت کرنا وہ عرض کرے گی کہ اللہ میں نے رات بھر اسے روکے رکھا کہ یہ سوئی نہ لیٹے نہ کمر کو اپنی نہ لگائے لہذا اس کی جو ہے وہ اس کی میں شفاعت اس کی جو ہے وہ بخشش کر دے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جو ہے وہ شفاعت کو خبول کریں گے تو آپ دیکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ کالی روزہ جو ہے وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی لہذا خیام اللیل کے اوبجیکٹیف کب پورے ہوں گے جب ایک تہائی رات انسان جو ہے وہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا دے اور معنی کے ساتھ خران مجید کو سنے تب جو ہے اس کی روح جو ہے وہ بیدار ہوگی جیسے کہ ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ بالکل روح جو ہے وہ ہماری سمجھئے کہ اس کی شگر لو ہو چکی ہے گیارہ مہینے ہم نے اس کی شگر کو لو کر دیا اب جب جو ہے وہ تھوڑا بوجھ اس پہ سے ہٹے گا اب وہ تھوڑی ہوش میں آئے گی اب اس کو آپ پانی کے چھیٹے دیں گے خران مجید کے عدوار جو ہیں وہ سنائیں گے تب وہ پوری تاوانائی پہ آئے گی تو ظاہر سی بات ہے تب جو ہے وہ ہم اپنے اس روحانی وجود سے کچھ کام کر سکیں گے ابھی تو وہ دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا لہٰذا ان کے بارے میں میں نے بتایا زمین سے آیا ہے جسم زمین میں چلا جائے گا اور اس کا سارا نیوٹریشن بھی زمین سے آتا ہے روح اللہ کے پاس سے آئی ہے انہا للہ ہے و انہا علیہ راجعون اللہ ہی کے پاس واپس جائیں اور اس کا ساری غزہ اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ اس کی ساری غزہ ہے لہٰذا رمضان کے مہینے جو پورا پروگرام ہے اس روح کو تازہ کرنا یہ اصل اس کا اوبجیکٹ ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح کے بارے میں بلکہ قرآن مجید میں آیا کہ روح جو ہے وہ ہمارے قلب کی جو ہے اندر جو ہے وہ روح ہے یہاں پر تمکن ہے اگر قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا تو اس کی کوئی روشنی روح کی باہر نکلے گی کوئی روشنی نہیں نکلے گی تو حضور نے فرمایا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر داغ لگا دیا جاتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا پھر گناہ کرتا ہے اور یہاں تک کہ اس کا پورا قلب کالا ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی روح جو ہے اس میں دفن ہو جاتی ہے گنے گار آدمی تو اس پروسس کو ریورس کرنا جو ہے وہ ہے جو رمضان المبارک میں بہت اچھا موقع ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم جو ہے اس کام کو کریں اور جن کی روحیں بیدار ہو جائیں ان کے بارے میں اگلی آیت پڑھئیے اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں وہ لوگ جن کی روحیں بیدار ہو چکی ہوں جب آپ سے یہ پوچھیں میرے بارے میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جب پوچھیں اللہ تعالی منتظر ہیں کہ ہم کب پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں ہم تو اللہ تعالی کو بھول چکی ہیں لیکن اللہ تعالی انتظار میں ہے یہ نہیں کہا اگر پوچھیں ایک ماں ہے اس کا بیٹا کئی باہر گیا ہوا ہے تو کیا وہ کبھی کہے گی اگر میرا بیٹا آجائے گا وہ تو کہے گی جب میرا بیٹا آئے گا تو علو کے برانٹے بناؤں گی یعنی وہ انتظار میں ہے جب بھی آئے گا جب کروں گی یہ کام اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اے نبی جب میرے یہ بندے جن کی روحیں بیتار ہو جائیں جو اس کام کو کر لیں جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں دور نہیں ہوں خریب ہی ہوں ایک جگہ جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا کہ میں انسان کی شہرک سے بھی زیادہ خریب ہوں میں ان سے دور نہیں ہوں آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان کے خریب ہوں اور جب بھی جو ہے وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں جو ہوں فوراں کی جواب جو ہے دعا کا جواب دیتا ہوں ازادان دیر اینڈ دین فوراں کوئی پردہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں نہیں ہے یہ تو ہمارے ہاں جو مشرکانہ نظام ہیں انہوں نے سارا جو ہے فرق پیدا کر دیا کہ دیکھو بھئی تم تو بڑی مٹی میں ہو بڑی نیچے ہو مخلوق ہو بڑے گندے ہو اور اللہ تو بڑا پاک ہے بڑا اونچا ہے ماں برا ہے لہٰذا اس سے تم ہم کلام نہیں ہو سکتے تو کوئی لنگس چاہیے بیچ میں کوئی پندت ہو کوئی پروہت ہو کوئی پادری ہو کوئی پیر ہو کوئی تو ہو اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ میڈیٹر یہ دربان بیچ میں آ گیا تو اب ان کی مٹھی گرم کرو ان کو تحفے دو انہیں خوش رکھیے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے جب بھی آپ سے پوچھیں میرے بارے میں آپ کہتے ہیں میں خریب ہوں کسی دربان کی ضرورت نہیں کوئی دربان جو ہے وہ بیچ میں نہیں اور جب بھی یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں جب میں ان کی دعا سنتا ہوں کوئی پردہ نہیں ہے وہ بات ایک الگ ہے کہ کچھ مقامات ہیں جہاں پہ دعا زیادہ خبول ہوتی ہیں بھئی حرم میں جو ہے وہ دعا زیادہ خبول ہوتی ہے جب علی رحمت پہ دعا زیادہ خبول ہوتی ہے یا کوئی اوقات ہیں ان میں دعا خبول ہوتی ہیں لیکن کیا باقی وقت اللہ تعالی نے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ شٹا گرہ رکھا ہے کیا ہماری دعا نہیں سنتا باقی وقت بھی جب بھی جب تو میں ضرورت ہو ازادان فوراں تمہاری دعا سنتا ہے لیکن شرط ہے فست عجیب بولی انہیں بھی تو میرا کہنا سننا چاہیے یہ بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ یہ ون ویڈ ٹرافک نہیں ہے کہ ہم تو جو ہے وہ چاہیں ہماری ساری دعا خبول ہوں اور ہم اللہ تعالی کے سارے فرامین کو توڑتے چلے جائیں آج بہت سادہ لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں اور امت جو ہے کہ یار جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ہماری دعا خبول نہیں ہوتی تو ایسا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میرے بندے لیکن تم اپنی کم سے کم ان روحوں کو زندہ تو کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو اس روح کو جو ہے وہ یعنی نفس کا تو تمہارے یہ حال ہے کہ جب نفس جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر نماز میں جو ہے تماشا عجب ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں یا کناب تو یا کناب تیری ہی بندی کی کرتے تجھی سے مدد مانتے یا تیری ہی بندی کی کریں گے لیکن جب نفس کھڑا ہو جاتا تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالی کو سائیڈ پر لگتے تھے اپنے نفس کی بات مانتے ظاہر سی بات ہے کہ ایسا جو ہے وہ جھکنا اللہ کے سامنے کوئی جھکنا نہیں تو پہلے اپنی انہ اپنی خودی اپنی روح اس کو جو ہے وہ تعمیر کرو اس کو اللہ تعالی کے فرامین کے حساب سے جو ہے وہ بناو اور پھر اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں آپ کہہ دیئے ہیں میں خریبوں دور نہیں ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے ازا دعان لہذا وَاِزَا سَعَلَكَ عَبَادِي أَنِّ فَإِنِّ خَرِيب اُجِبُ الدَّعَوَةَ الدَّعِي اِزَادَان فَلْ يَسْتَجِبُ لِي اور ان کو بھی تو میرا کہنا سننا چاہیے لہذا یہ جو ہے وہ شرط ہے جو اللہ تعالی نے کہا یعنی کوئی جو ہے وہ بیچ میں نہیں ہے خالق اور مخلوق کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے لیکن ہم کو جو ہے وہ یعنی گناہوں سے معافی مانگیں اور جو ہے وہ اللہ تعالی کو جو ہے وہ ہر رات جو ہے وہ آواز لگتی ہے آپ کو معلوم ہے ہر رات جو ہے وہ اللہ تعالی پہلے آسمان پہ نزل فرماتے ہیں اور فرشتہ آواز لگاتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی استغفار چاہنے والا جس کو میں معاف کروں لیکن ہم جو ہیں وہ سہرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالی تو انتظار میں ہمارے لیکن ہماری کمیہ ہیں ہم تو رات میں جو ہے اس وقت ہوشی نہیں ہوتا آواز لگ جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے تو رمضان کا جو مہینہ ہے اب سہری میں آپ اٹھے ہوئے تو ظاہر سی وقت ہے کہ وہ تاجد کا وقت بھی ہے بھئی چار رکعت آپ نے تاجد کی بھی پڑھ گئی بھئی اس مہینے کریں گے اللہ تعالی عادت ڈال دے پوری زندگی بھی کر پائیں گے کم سے کم انسان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ میں کام کر سکتا ہوں تو آئندہ بھی کرے گا لہٰذا ان کو بھی تو میرا کہنا سننا چاہیے میری فرامین کو بجا لانا چاہیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور آخری آیت جو ہے وہ اس میں اس میں فرمایا اکلِ حلال یعنی جو ہے وہ اس میں جو تذکرہ ہے وہ ہے حلال رسک اب لوگ جو ہیں وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہاں اکلِ حلال یا حلال رسک کا جو ہے وہ نہ روزے سے کوئی تعلق ہے نہ عبادت سے کوئی تعلق ہے لیکن اصل جو تعلق ہے اصل جو objective ہے روزے کا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی سے انسان ہم کلام ہو جائے وہ روز جو ہے جب وہ اپنی پوری تاوانائی پہ آئے گی تو وہ سب سے پہلے دو کام کرے گی پہلا کام کیا وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے گی بھئی روز جو ہے وہ کتنے دور جو ہے وہ اس دنیا میں آ چکی ہے لیکن اس کا رشتہ اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ٹوٹتا جیسے سورج کی روشنی ہے ایکزامپل سے سمجھ لیجے بھئی سورج کی روشنی ہے کتنے کروڑوں کلومیٹر لائٹ ایئرز جو ہے وہ دنیا میں آ گئی ہے کیا اس کا رشتہ سورج سے ٹوٹتا رشتہ برخرار ہے اسی طریقے سے ہمارے دل میں جو روح ہے جو اللہ تعالی نے اپنے میں سے پھوکی ہے وہ دنیا میں آ گئی ہے بہت دور آ گئی ہے لیکن اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں ٹوٹتا تو اگر وہ اپنی پوری تاوانائی پہ آ جائے گی اسے حیات تازہ ملے گی تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالی سے متوجہ ہو تو وہی متوجہ ہونا اللہ سے وہی اس آیت میں آیا کہ جب میرے بندے اے نبی میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں خریب ہوں دور نہیں ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں there and then جب مجھے پکارے لیکن انہیں بھی تو میرا کہنا سننا چاہیے یہ جو ہے وہ بائی لیٹرل تعلق ہے جو یہاں پر آ گیا یعنی یہ اصل مقصد ہے روزے کا جو ہم نے ٹوپک بھی بتایا یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اکھڑے ہیں اور قرآن مجید سن رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اب سمجھ میں آئی بات کہ یہ اصل میں ہمارے فائدے کے لیے ہے یہ ہماری روحانی شخصیت یہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے پورے نشن و نمہ پہ آ جائے وہ ڈیولپ کرے یہ اس لیے ہیں سارا طرف کا اور آخری بات اس آیت میں آئی یعنی حلال رزق حرام کا نوالہ جو ہے وہ موں میں نہ جائے نہیں تو ہر عبادت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ جب علی رحمت تک پہنچ گیا اور اس کا حال تم دیکھو کہ یہ ہے کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ مٹی میں جو ہے وہ ہو گئے یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں جب کوئی سفر کر کے حج کے لیے پہنچتا تھا اب وہ آیا ہے آج تو ہم جو ہے وہ چار گھنٹے میں یہاں سے جدہ پہنچ جائیں گے دو گھنٹے کے اندر مکہ پہنچ جائیں گے چھے گھنٹے پہنچ گیا کپڑے بھی گھنٹے نہیں ہوتے لیکن اس دور میں جب آدمی پہنچتا تھا اس کے کپڑے بھی سب گھنٹے اور چہرے پہ بھی تو حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ اس کے کپڑے گھنٹے ہیں اس کے چہرے پہ بھی دھول پڑی ہوئی ہے اور وہ جبل رحمت پہ بھی پہنچ گیا اور چلا رہا ہے یارب یارب لیکن کیسے اس کی دعا خبول و حضور نے فرمایا کہ اس کے پیٹ میں جو کھانا پڑا ہوا وہ حرامتہ ہے اس کا جو کپڑے ہیں وہ جو جہاں سے اس میں جو خریدے ہیں وہ حرام پیسے سے خریدے ہیں کپڑے جو بنوا ہے اس کا جو جسم ہے اس کا جو گوشت تیار ہوا ہے یہ سارا جو ہے وہ حرام پیسے سے تیار ہوا تو کیسے اللہ تعالی اس کی دعا خبول کرے یعنی اب یہ جو اکل حلال ہے اس کے بارے میں آخری آیت آئی کہ دیکھو حلال طریقے سے جو ہے وہ پیسہ کماؤ اپنے پیسے کو ذریعہ مت بناو حکام تک پہنچنے کا غلط فیصلے کروانے کا اور اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال غبر مت کرو جو ہے اور جانتے بوشت تو کیوں فرمائے اس کا تعلق جو ہے وہ ہے بلکل پہلی آیت سے یعنی تقوی کا لٹمس ٹیسٹ ہے اکل حلال ایک ہے تقویٰ کے آپ نے جو ہے وہ دالی رکھ لی اور ٹوپی رکھ لی اور حضور کیسی شکل بنا لی وہ تو ظاہری تقویٰ ہے لیکن اصل تقویٰ کیا ہے حضور نے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا دل کی طرف اشارہ کیا تین مرتبہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے تو اصل تقویٰ جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال حرام سے جو ہے وہ بچے اور حلال سے جو ہے وہ کمائے لہذا یہ ضروری ہے اور اصل جو میں نے آپ کو بات بتائی یعنی آج کی بات کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے کہ یہ روزے کی جو عبادت ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ساری عبادتیں بندہ اپنے لیے کرتا ہے لیکن یہ جو روزے کی عبادت ہے اس کی جزا میں خود دوں گا یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ روزہ رکھنے کے بعد یہ پوری پریکٹس کرنے کے بعد اس شخص کو جو ہے اس کی جزا میں خود ہوں یعنی اس کو میں مل جاؤں گا اس کی روح کا جو تعلق ہے میرے ساتھ وہ دوبارہ قائم ہو جائے گا جو بات ہم نے کری تھی یہ اصل اوبجیکٹیو ہے اس پوری ایکسسائز کا اس پورے مہینے کا جو صبح دن میں جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے اور رات میں جو ہے وہ عبادت کری جاتا ہے تو انشاءاللہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی تو یہ خران مجید میں جہاں پر پورا رکوع ہے روزے کے بارے میں پہلا جو ہے وہ نتیجہ اس کا یعنی جو ہے وہ روزہ کیوں رکھوائے جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے دوسری چیز دوسری آیت کے اندر آئی کہ رمضان کے مہینے کو کیوں چنا گیا کیونکہ اس میں خران مجید نازل کیا گیا لہٰذا خران مجید کی عبادت کو خاص کر دیا گیا اس کے لیے تیسرا تاکہ تم شکر کرو اللہ کو چوتھی بات کہ جو ہے میرے بندے جب اے نبی میرے بارے میں پوچھیں اب ان کی روحیں بیدار ہو گئیں گے جب بھی پوچھیں جو دعا کریں میں فوراں سنتا ہوں میں ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہوں ان کی دعایں نہیں سنتا اور تحجید کا وقت خاص ہے اس کے لیے اور آخری بات جو ہے وہ حلال رزق اس کی جو ہے وہ کیا امپورٹنس ہے اور یہ جو ہے اول سے آخر تعلق ہے حلال رزق کا یعنی تقوی جو ہے اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے